اور سویڈزلین میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ برکہ عوامی مقامات پر پہننے کی چھوٹ ہونی چاہیے یا نہیں اب اس بات کا فیصلہ سویڈزلین میں وہاں کی عوام کرے گی اس کے لئے اب سویڈزلین میں عوامی رائے یعنی ریفرینڈم کا سہارا لیا جا رہا ہے پورے سویڈزلین کے عوام سات مارچ کو اس سلسلے میں اپنی حق رائے دہی کا استعمال کرے گی اور اس بات پر فیصل ہوگا کہ برکے پر بین لگایا جایا نہیں اس کے ساتھ ہی سویڈزلین کے جمہوری سسٹم میں کچھ تبدیلیوں کو لے کر بھی عوام کرائے مانگی گئی ان سب مددوں پر بھی عوام سات مارچ کو ہی ریفرینڈم کے دوران ووٹ کرے گی اس بار ریفرینڈم کے لئے لوگوں نے اس سے سوال پوچھا گیا کہ پبلک پلیس میں کوئی بھی اپنا چہرہ نہ ڈھکے اس پر آپ کے کیا رائے ہے جس کا جواب سات مارچ کو عوامی رائے سے ہوگا یورپ کے قیمہ مالک جیسے نیدلینڈ، جرمنی فرانس، آسٹریہ بیلجیم اور ڈینمارک میں برک کا پہننے پر پابندی آئے دی مرشقی افغانستان میں منگل کو تین خاتون صحافیوں کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا تین خواتین ایک مقامی ریڈیو اور ٹی وی سیشن کے لئے کام کرتی تھی یہ خاتون صحافی اندوستان اور ترکی کے پسندیدہ ڈرامو کو افغانستان کے مقامی زبان ڈاری اور پشتو میں ڈپ کرتی تھی جلال آباد مینکس ریڈیو اور ٹی وی کے شکر اللہ پسو نے بتائی کہ انی شاہدین کے مطابق مرسل وائدی نام کی خاتون صحافی گھر میں ٹیلری تھی جب ان پر حملہ کیا گیا